لائک شئر سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میسوان ابراہیم نفیس اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں حضرت علامہ اقبال کا یہ شیر یقیناً آج کے نوجوانوں کیلئے وقت کی اہم ضرورت ہے جو اپنے پاؤں زمین پر تو رکھیں لیکن اپنے خیالات کو آسمان کی اونچائی تک لے جائیں اور یقیناً ایک خوشبختی کہ اگر وہ نوجوان سیاسی وابستگی رکھتے ہوں تو یقیناً سونے پہ سہاگا ہے حلقہ شیواجینگر کی رکنے اسمبلی محترم رزوان ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے علمین کمبل پوش نرسری پرائمری اسکول کے لیے جس طریقے کی قربانیاں دے کر اس اسکول کو پروان چڑھانے میں اپنا رول نبھایا یقیناً تاریخ اسے فراموش نہیں کرسکے گی آج منیر احمد جامی جو ریاست کرناٹک کے ایک معروف شاعر ہیں ان کی کتاب کا اجرا تھا اس موقع پر محترم رزوان ارشد کی آمد ہوئی زبان اردو کے فروغ کے سلسلے میں نوجوانوں کو کس قدر آج پہل کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے اخدامات اپنانے کی ضرورت ہے جانتے ہیں محترم رزوان ارشد سے سر چونکہ بالخصوص زبان اردو سے جس طرح نوجوان نسل دور ہوتی جا رہی ہے خریب تر کرنے کے لئے کیا اخدامات اپنائے جا سکتے ہیں دیکھیں زبان اردو جو ہے یہ ہماری پہچان ہے اور ہماری زندگی اس پہ وابستہ ہے اور اگر اردو سے ہم دور ہو جائیں تو ہم صفحہستی سمیٹ جائیں ہماری کوئی پہچان رہے نہ ہماری کوئی آخات رہے تو تو اردو زبان کو بچانا اس کو واپس مینسٹریم میں لے آنا یہ نہ صرف ہمارے لئے ضروری ہے بلکہ یہ ایک بہت اہم کام ایک بہت اہم ذمہ داری ہے آج اس سماج کی اس معاشرے کی ہے کہ نوجوانوں کو ہماری مادری زبان سے خریب کیا جائے کیونکہ ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری تاریخ سب کچھ اسے زبان میں بند ہے اگر یہ مٹ جائے تو ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ بھی مٹ جائے فروق کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت بہت آسمان پر ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل فیل میں زمینی سطح پر اگر جائزہ لیا جائے تو کہیں نہ کہیں خود اردودانوں سے اردودان پہنچ رہا ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو اس غلط فہمی کو یا اس حقیقت کو منظر پر لانے کے لئے اس پر خوابو پانے کے لئے کیا طریقے کار ہو سکتا ہے کیونکہ بیداری پھیلانی چاہیے اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا اگر ہم اس کی اہمیت نہیں پیش کریں گے ہمیں نوجوانوں کو آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے نہیں کہ ہمارے آبا و آجداد کی تاریخ بھی نہ رہے گی پس منظر میں اگر ہم زبان کو ختم کر دیں تو ہمارا جو وجود ہے یہ زبان سے جڑا ہوا ہے تو جب وجود کی بات آتی ہے تو زبان کو زندہ رکھنا ہمارا سب کا فرض ہی نہیں یہ فرض اولین ہے تو ہم سب کو مل کر لوگوں میں بیداری پیدا کرنی چاہیے اردو سکولوں کو مضبوط رکھنا چاہیے جہاں پہ انگلیس سکولیں ہیں وہاں پہ بھی اردو ایک زبان کے لحاظ سے ایک لینگویج کے لحاظ سے وہاں پہ بھی انٹریوز کرنا چاہیے اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو اردو سے اردو کو انٹریوز کر کر انہیں بچپن سے اس زبان کے لئے ہمدردی اس زبان کے لئے اپنایت وہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہی وہ ماحول پیدا کر سکتا ہے سرکاری سطح پر اردو اکیڈمی نامی ایک ادارہ بھی ریاستے کرنا ٹکم ہے بلکہ ہندوستانی سطح پر ہندوستان میں ہر ریاست میں اس کی ایک افیادیت ہے مقامی سطح پر جس طرح اردو کے ساتھ بے توجہ ہی ریاست کی سرکار کر رہے اردو اکیڈمی کے حوالے سے اسے کس حد تک صحیح سمجھتے ہیں کیا حقیقت ہے سرکاریں آتی ہیں چلے جاتی ہیں آج ہماری سرکار ہے چیرمنٹ کا اب تک انتخاب نہیں ہو پایا کمیٹی نہیں ہو پایا کسی بھی کمیٹی کا چیرمنٹ ابھی تک منتخب نہیں ہوا اور ہماری حکومت آئے چار مہنے ہوئے ہیں تو وقت لگتا ہے بائٹ کر سیٹل ہونے میں فیصلہ لینے میں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آئے حکومت کی طرف سے اس کی جانب سے جو ہونے والے کام ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے کبھی حکومتیں ہمارے ہمارے انٹریسٹ کے خلاف بھی کام کرتی ہیں لیکن جب حکومت ہمارے ساتھ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی ہمارے گھروں میں اردو کی روشنی جلائے رکھیں سر آخری سوال کہ سیاسی سطح پر بہت زیادہ امیدیں اردو حوالے سے وابستہ ہیں تو اسے پورا کرنے کے لیے جو امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی اس پر کھرا اترنے کے لیے آپ اپنی جانب سے کیا اقضامات اپنا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس وہ انفرادی طور پر بہت زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کو اجتماعی طور پر ہم سب کو مل کر کرنا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہم یہ اردو کی مشاہ لے کر چلے ہیں جس طریقے کے پروگرام ہے آج مونیر احمد جامی صاحب کا ایک کتاب کی جراح کا جو پروگرام تھا تو چاہے میرے پاس ایسے کئی پروگرام ہوں گے جو میں آج چھوڑ کر کے یہاں بیٹھا ہوں اردو سے محبت کا کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اس سے محبت مجھے ہے اگر میں اس قوم کا نمائندہ ہوں اور یہ زبان اگر ہماری ہے اگر مجھے اس سے محبت نہیں ہے اور میں اس کے لئے خربانی نہیں دوں اور پیش پیش آ کر نہیں کھڑا ہوں تو دوسرے کہاں کھڑے ہوں گے تو اسی لئے جہاں تک ہو سکے میں وہاں تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم اردو زبان کے لئے کھڑے ہو اس کی آواز بلند کرے اور ایک اتنی خوبصورت زبان ہے اور اتنی گہرائی زبان میں ہے کہ آپ کے خیالات کو احساسات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لئے ان کے دلوں تک پہنچنے کے لئے اس سے بہترین زبان اس سے بہترین میڈیا میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں ہے تو میں اس کا پورا استعمال کرتا ہوں جب بھی مجھے ضرورت ہے اور یہ میرا فرض ہے یہ اخلاقی فرض نہیں ہے یہ میرا پیدائشی فرض ہے کہ میری مادری زبان کے لئے میں کھڑا ہوں اور آگے چل کر اللہ تعالی جتنی طاقت مجھے عطا کرے گا اتنی طاقت کے ساتھ میں اردو زبان کی آواز بن کر سر یقیناً آپ نے کچھ تاریخی کام کی ہیں بالخصوص آپ کے حلقے میں حفیظہ اسکول علمین اسکول یہ جو تاریخی اسکول رہے ہیں ان کے صدار کے سلسلے میں آپ نے جو اقدامت اپنایا ہے یقیناً سنہر الفاظ میں لکھی جانے کے خابل ہے مزید آپ کی کانسٹیٹونسی میں ایسے کتنی اردو سکول ہیں جسے آپ فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ہر سکول کو کتنے ہیں جتنے بھی ہیں اٹھرہ انیس ہمارے جو سرکاری سکول ہیں اس میں چھ ساتھ اردو سکول ہیں ساری سکولوں کو میری خاص طور سے توجہ ہوگی اس سال انفرسٹرکچر پر بھی زور دیں گے اور زبان کی فروغ کے لئے زبان کی کوئر پھیلانے کے لئے بچوں کی دل و دماغ میں جب تک ہم اس کو ایک جذباتی مسئلہ نہیں بناتے بچوں کی دل و دماغ میں ان کے جذبات میں یہ بات پیدا نہیں کرتے کہ یہ زبان ہماری ہے اور اس زبان کو ہماری آج ضرورت ہے تو ناظرین یہ احساسات کے مہترم رضوان ارشت کے حالانکہ سیاسی ستے پر بہت زیادہ معلومات رکھنے کا مزاج رکھنے والی شخصیت ہیں لیکن آج چونکہ اردو سے وابستہ پروگرام میں آپ کی شرکت ہوئی ہے اس حوالے سے اردو کے کچھ احساسات آپ کے سامنے لائے گئے دیکھنا یہ ہے کہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں آپ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ چاہیں پریویٹ اسکول رہیں انگلیش اسکول رہیں اور ہمارے مسلم مینجمنٹ رہیں تو انہیں لازم ہے کہ کم از کم ایک سبجیکٹ اردو کا وہ سامل کر کے نئی نسلوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا کریں دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے تعلیمی ادارے کس سمت اقدامات کرتے ہیں یہ آنے والا وقت یہ بتائے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ